کہا جاتا ہے مرد جو دل پھینک ہوتے ہیں اور نیکسولی ہوتے ہیں مرد اس چیز کو بڑا ڈیفینٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہماری تو نیچر ہے کہ ہمیں allowed ہے کسی طرح سے ہمارے سوشل نومز بھی کچھ ایسے سیٹ ہو چکے ہیں کہ مرد کچھ بھی کرے اس پہ کوئی ایساچ روک ٹوک ہوتی نہیں ہے اور مرد کے کیریکٹر کو جج نہیں کیا جاتا اگر وہ دل پھینک بھی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مرد ایک بیوی پہ اقتفاہ نہیں کر پاتا اور اگر کر بھی لے تو تسلی کا وہ لیول زندگی میں اتبانان کا وہ لیول سمہا نہیں ہے سکون قلب مرد کو نہیں ملتا ایک خاتون سے زندگی میں تو یہ جو ایک تینکنگ ہے یا تھی کہ ایک شادی امی کی مرضی سے ایک شادی میری مرضی سے یا اس کے علاوہ یہ کہ اگر شادی نہیں بھی کرنی دوسری تو کم از کم کیوں خاتون کافی پہ ہی چل لیں صرف مسکرا کے ہی دیکھ لیں تو مرد اپنے جو یہ لیول ہے وہ گراتی بھی رہتے ہیں کہ چلو اچھا شادی نہیں کر رہے ٹھیک ہے ڈیٹس مار لو ڈیٹس نہیں مار رہے ٹھیک ہے کم از کم کافی پہ چل لو ایک دفعہ کافی پہ نہیں چل رہے تو ہس کے بعد کر لو ایس ایم ایس کا جواب دے دو تو یہ سب کیوں ہیں آخر مرد کے دل کو سکون کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر صداقت has joined us تینکی ڈاکٹر صداقت اور آئی ٹھیک ایس کا تعلق ہسٹری سے ہے کیونکہ اگر آپ مازی باید میں چلے جائیں تو جب ابھی شادی کا انسٹیوشن نہیں بانا تھا اور لوگ ویسے ہی اکٹھے اس دنیا میں رہتے تھے اور عبادی بڑھتی رہتی تھی تو اس زمانے سے ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ مرد جو کہ طاقتور ہوتے تھے تو شروع شروع میں انہوں نے کسی عورت کو چننا شروع کر دیا اپنے لیے اور دوسروں کو پیغام دیا کہ خبردار جو آگے بڑھے تو اور طاقتور مرد جب اس طرح کسی عورت کو چن لیتے تھے تو انہیں ممتاز سمجھا جاتا تھا دوسروں کی نسبت اور دوسرے ڈرتے تھے ان سے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کوئی پانچ چھے ہزار سال پرانی بات ہے تو ان مردوں کو ممتاز سمجھا جانے لگا جن کا تسلط کسی عورت پر ہو تو پھر ایک زمانہ آیا کہ جن کا تسلط ایک سے زیادہ عورت پر ہو تو ان کو ممتاز سمجھا جانے لگا اور آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں تو زیادہ تر جو ممتاز مرد ہیں جن کا تاریخ میں مصبت نام آتا ہے وہ منوگمی میں نہیں تھے تو ایک طرح سے جو آج کی جنریشن بھی ہے ان کے پسمنظر میں کہیں ایک پیراڈائم ہوتی ہے کہ اگر ان کا تسلط یا اگر وہ اٹریکٹ کر سکے یا کنٹرول کر سکے اگر وہ عورتوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے یعنی ایک سے زیادہ عورتیں اگر انوال ہو جائیں کس نے کسی صورت میں یا ان کے طرف دلچسپی رکھتی ہوں خواتی زیادہ تو یہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ ذرا ممتاز مرد ہے ممتاز سے یاد آیا کہ شاہ جہاں نے جب تاج محل بنایا تو وہ کون سے نمبر کی بیگم تھی یہ اتنی محبت ہے مرد ایک ساتھ کر سکتا ہے کوشش تو کرتا ہے اور شاہ جہاں نے مرد کا دل بہت بڑا سکتا ہے شاہ جہاں نے جس بیوی کے لیے تاج محل بنایا تھا تو اس کے چودھویں بچے کی پرائش پہ وہ مر گئی تھی ظلم ہو گیا کیس مرتا ہے لا کس پہ اسی دکھ میں اس نے اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لیا ہاں بتائیے یہ تو اور اچھا ہے اچھا یہ چیزیں جو ہیں تاریخ کا حصہ ہے لیکن آج کے روشن خیال زمانے میں ایسا نہیں ہے اور مستقبل جو ہے منوگمی کا ہے اور مرد یہ آشتہ آشتہ سمجھ رہے ہیں کہ منوگمی میں ان کی فلا ہے اچھا منوگمی کا بھی مطلب آسان جارا یعنی ایک خاتون کے ساتھ گزارا رکھنا وفا رکھنا تعلق رکھنا دوستی رکھنا رشتہ رکھنا لائف پارٹنرشپ رکھنا یہ مرد کے اپنے ہی مفاد میں ہے آج کا مرد یہ سمجھنے لگا ہے لیکن چونکہ مازی سے ہم ملسلک رہتے ہیں اور ہمارے کلچر میں بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اردگرد بھی ہوتا ہے پھر کہیں سے اجازت نامہ جب آتا ہے ایسی چیزوں کے لیے تو اس اجازت کی وجہ سے بھی ایک غرور ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت ہے کوئی با جی با ٹھیک ہے آمنا how would you take this forward کیا مسئلہ ہے مردوں کا مردوں کا ایسا جینیٹک مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی فطرت میں ہے یہ اور آپ فطرت کو تو آپ نہیں تبدیل کر سکتے اور جساں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک تاریخ ہے یہ ایک مطلب کہ بہت اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ آدمی اس وقت اپنی طاقت کا استعمال جو تھا وہ اس طرح کرتا تھا کہ سب سے پہلا آپشن تھی ہوتا تھا نسل کو بڑھانا تو اس کے لیے وہ چار چار پانچ پانچ شادیاں کیا کرتے تھے اور جب قبیلہ سسٹم تھا اس وقت وہ کہتے تھے جی کہ ایک آدمی ہے اس نے قبیلے میں چار پانچ چھے شادیاں کی ہیں تو اپنی عزت کے مطابق وہ سمجھتا تھا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی پروپرٹی کے جھگڑے نہیں تھے اس وقت تک کوئی اس کی سمکر نہیں تھا معاشی مسئلے مسائل نہیں تھے کیونکہ اس وقت وہ وہ سسٹم نہیں تھا تھوڑا سا یہ جو مردوں کی نیچر ہے اس کو انہانس کیا ہے سپورٹ کیا ہے اس نے آپ انرجن کو بھی لے سکتے ہیں جب ایک مرد عورت کے اوپر غصہ کرتا ہے تھوڑی سی بات پہ تو فوراں سے پہلے یہ بول دیتا ہے میں دوسری کیا تیسری کیا چوتھی بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ مجھے شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شرع اس وقت حق دیتی ہے جب آپ تمام کی حقوق پورے کر سکتے ہیں انصاف کر سکتے ہیں یہاں تو آپ ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے لیکن یہ بات تو سچی ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی ملک کی چکتی ہوئی نگاہوں سے بچ کے نہیں دو در سکتی چاہے وہ کوئی بھی جگہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر دوسری عورت اپنے میاں سے یہ ضرور پوچھتی ہے بہت تک 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 ہماری سوسائٹی میں آپ اپنے بچوں کو جو پریشنیز کر کے شادیاں کرتے ہیں یہ بھی ایمینت دیکھئے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایمینت ہے تم نے کرنی ہے تو پپو کی بیٹے سے کرنی ہے یا پپو کی بیٹے سے کچھ بچیوں سے بھی نہیں پوچھا بچیاں تو خیر اس مزمبرے میں ہم اور آپ تو آتے ہی نہیں ہے ہم تو آپ آتے ہی نہیں اگر کسی اور کے ساتھ انسیڈنٹلی اگر ایکسیڈنٹلی اگر وہ کو دوسری شادی کرنے میں پڑے تو وہ تھی عورت کا ایک قصور نکلتا ہے لیکن آدمی جو اگر اس کو پپو کی بیٹی پسند نہیں ہے اب کب تیک دور چلا تھا بیٹا چاہیے جی بیٹا چاہیے شکر ہے کہ اب اس طرف سے تعلیم تھوڑی سی عام ہوئی ہے اس طرف سے توجہ ہٹی ہے بہت سے دہات میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے ہم کام کرتے ہمیں پتہ ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی پہلی تو میری پسند کے نہیں تھی دوسری میں د دوسری پتلی کروں گا چاہے وہ بھی بعد میں بہنسہ بن جائے لیکن نہیں کروں گا دوسری پتلی ایک دوسری ٹھیک ہے شمائلہ نے میں کال کی ہے لاہور سے اسلام علیکم شمائلہ والیکم اسلام علیکم آپ کے تمام گیاست کو والیکم اسلام علیکم شمائلہ آپ کو کیا لگتے ہیں کیا مسئلہ مردوں کا مرد ایکچیلی لیکن مرد جو ہے وہ خوب سے خوب تر کی تلاش پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں خواتین کو بھی کم نہ سنجھیں کیونکہ میری اپنی فیملی میں یہ واقع ہو چکا ہے کہ کسی اور کی اس میں یعنی بہتر سے بہتر کی تلاش میں تو خاتون نے اپنے ہزبن کو چھوڑ کے اور دوسری کو کر لی اور پھر دوسری سے بھی وہ نہیں ملی تو اب تیسری ماشاء اللہ ان کی کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے آپ دیکھیں اکثر سلیبرٹیز کو دیکھ لیا سلیبرٹیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اے شادی ہو گئی اور تھوڑے عرصے بعد ریبورٹ اور اتنے خوشی خوشی کو انانس کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خواہ سے تو بہت غلط چیز ہے یہ لیکن آپ کا ٹاپک آج کے حوالے سے بہت اچھا ہے اللہ کرے یہ مردوں کے ذہن میں یہ بات سمجھ آج ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پہ اختفاء کریں تو ہماری جو میریٹ لائف ہے وہ مزید خوشحال ہوگی ہے بہت شکریہ شمائلہ بہت اچھے پوائنٹ کی نشاندی ہی کر آئی ہے آپ نے لیکن یہ خواتین میں بھی مسئلہ وسائل موجود ہیں اور ہاں ڈیووز ایک ناپوسندیدہ عمل ہے ہمارے مذہب کے لئے آسے بھی تو اس کو ایک خوشی کے ساتھ انانس کرنا بریک اپ کے طور پر یہ تو کلت روایت کو ترقی دینے کی مرابی بلکل بلکل ایسے ہی ہے یہاں بچھوڑ سمجھ بریک لیا جس کے بعد واپس آکے ہم بات کریں گے کہ کیا بیٹوں کی تربیت میں ماں سے کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ بیٹا اتنا دل پھیک واقع ہوتا ہے یا پر واقعی مرد کو کبھی کبھی زندگی میں کچھ چوئیس کی ضرورت ہوتی ہے شکریہ 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 میل ڈومیننٹ سسائیٹی میں اس کا ٹاپک ڈسکس ہی نہیں لوگ کرتے کرتے ہیں ڈسکس اچھا چلے آپ بتائیں آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے اچھا اوکے ٹھیک ہے نمبر ون جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس بریک کے بعد بوڑھی بات میں کروں گی کہ جیسے اگر بہو میں بیٹی میں کوئی پروزم نظر آتی ہے اس کی سڑی سے چھوڑ کے اس کی تربیت پر پوائنٹ آٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اسی طرح ریکٹلی میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر لڑے ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں ان کی تربیت انگولد ہوتی ہے بلکل ٹھیک میں اپنی میاں کی بات کروں تو میرے میاں نے پہلی شادی اپنے ماں باپ کی چوائز سے کی اور رائٹ آفر 3 منتھ آف شادی انہوں نے مجھ سے نکال کر لیا کیونکہ میں ان کی پانچ سال سے دوست تھی اور اس شادی کا انہوں نے مجھے پہلی شادی کا نہیں بتایا اور جب ٹھے ماہ بعد وہ میرے ساتھ رہنے آگئے کہ بھی میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے اور مجھے انٹرس نہیں ہے اس حورت میں انال ڈائس وہ اس کو چھوڑ کے میرے پاس آگئے ہیں میرے ساتھ زنگی گزارنا شروع کی پیرنس نے دیکھا جی دوبارہ بیٹے نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے تو بھی چھوڑ دو جیسی بیٹا فیٹ پہ پہنچا پہلیر کے انال ڈائس انہوں نے دوبارہ بلا لیا اور میرے ساتھ انہوں نے اس کا ریلیشنٹیو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے پیرنس نے یہاں تک کروایا کہ مجھے مات بھی کروانا ہے مجھے ہمارا مجھے 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 اپنی بیٹی کو لے کر اس مجھے میں سروایف کرنے کی مجھے میرے پیرنٹس تھی اس کے پیرنٹس تھیجوانیں اس کے پیرنٹس مجھے 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 ساتھ رہتے ہیں اب جو سوٹ میرے نیا اور مجھے ساتھ رہتے ہیں کچھ Thy ساتھ شکلات ساتھ شکلاتا ہے اور مجھے کال پر اور میرے میاں کو ویسے جس کا پرین واش کرتے رہتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ تو اس کا شوق ہے ایک دن تو پورا آجے گا اور بیٹا میرا آئے جو اس کے پاس تو دیکھ نہیں ٹھیک سرعت پتہ کہ یہ بہت آپ کی بہت ڈیفکل سچویشن ہے اس میں پہلی والی خاتون کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ آپ کے ہزبنڈ کی ناہلی تھی کہ یا تو ان کو اس خاتون نہیں کرنی تھی اگر ان کی آپ سے دوستی تھی بہرحالی کافی کامپلک سیٹویشن ہے اللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر کریں آپ اپنے بیٹی کے اچھی تربیت کریں فوکس کریں اس پہ سنگل ہینڈلی نہیں سوٹیں کسی اور چیز کا آپ کو آپ کی نیت پتہ ہے آپ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ خوش ہیں یہی میٹر کرتے ہیں ہمیں جوئن کیا ہے شانزے سمرین فیز نے شانزے تینکیو فر جواننگ اس انٹرنیشنل لائف کوچھ ہیں شانزے سے بھی اکین ہیں ان کا ورزن لیں گے اس پوری کہانے میں کہ کیا ہو سکتا ہے مزید مرد ایسے کیوں ہیں اور اگر یہ ہیں ایسے تو کیا کوئی یہ خرابی ہے کچھ آپ کہہ رہے تھے پروڈیوسر صاحب نام شیر دل صاحب کی فیصلہ باز سے کال ہے فیصلہ باز سے ہم کال لے لیتے ہیں پہلے شیر دل صاحب اسلام علیکم مبارکو اسلام جی مریم صاحب کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں جی سر بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کیا یہ ٹھیک ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورتوں پر نظر رکھیں اور ان کو لبھانے کی کوشش کریں گے ان کی ریلیشنز ہوں جی ایک ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ سے جانتے ہیں کہ کافی سارے پرابلومز ہماری سیمیلیز میں چل رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سے یا دوسری شاہدی کے لیے کیونکہ پہلے جیسے ہمارے یعنی چاہے اسلام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہدی دوسری کیوں کی جاتی ہے اور تو فال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کچھ پرابلومز ہوتے ہیں ہمارے سیمیلیز میں کہ میان بی بی کی آفتس میں نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے جو ایک دوسر کو اندرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کچھ ساری وجوہات کی بنا پر جب یہ کہنا کہ ہمارے بڑے جب دوسر ایک شادی جانے کہنا لڑکی کی کلاس شروع کرتے ہیں تو وہ ذہنی آمانگی بھی کچھ ساری سیمیلیز میں نہیں چیک کی جاتی ہیں کہ ایک لڑکے کی دوسرے لڑکی کے ذات ذہنی آمانگی بھی ہے یا نہیں ہے یہ لیے ایک ریزن ہے دوسر کوئی دوسری شادی کرنا کہ اس نے بری بات نہیں ہے اگر ایک مرد دوسرے ایک لگا عورت کو پورے حقوق دے رہا ہے تو دوسری شادی اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی یہ اس نے بری بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے لڑکی ہے بلکل ٹھیک سر میں بلکل اگری کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے فیصلہ باس سے کال کیے میں دوسری شادی کے تقلاف نہیں ہوں میں ہو بھی نہیں سکتی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وجوہات جانا ضروری بجوہات بتائیے کیوں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے مرد باہر نگاہ رکھتا ہے کیا آپشن رکھنا ضروری ہے یا یہ سوچیں کہ نیٹی ہم آپشن ہے ہی نہیں بتائیں دیکھیں اصل میں یہ صورت ہے حالکہ سب سے پہلے سمجھ نہ ہوگا کہ شادی کی ہی کیوں جاتی ہے اور ایسا کیوں ضرور پیش آئی کہ شادی کی جائے کیونکہ ہسٹری میں انسان اس دنیا پر کوئی ڈائی لاک سال سے ہے لیکن شادی کا سلسلہ پچھلے چار پانچ ہزار سال سے شروع ہوا ہے اور شادی کا انسٹیویشن جو ہے اس کو تھوڑا ریولوشنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے نئے پیرامیٹرز لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دنیا بہت بدل گئی ہے شادی کا بنیادی پرپس یہ سمجھا جاتا ہے ایک تو نسل انسانی کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانا دوسرا قربت کے لمحات جو لطف ہے وہ انسان حاصل کرے کیونکہ وہ اسی رشتے میں ہو سکتا ہے دوسرے رشتوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں کھانا پینا نگذاش تھا چیز لیکن یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور جو تیس پرپس ہے وہ کمپینینشپ ہے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا ایک دوسرے کے ادھورے پن کو پورا کرنا کہ جو چیز ایک میں کم ہے وہ دوسرا پوری کر دے اگر ایک کی آمد نہیں ہے دوسرے کی آمد نہیں ہے تو ایک گھر سنبھال لے یا ایک دوسرے کے معاملات میں ان کے ساتھ چلنا اور وہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور وہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے یہ جو کٹھا رہنا ہے اب آپ حملے نہ کریں یہ مرد کی فطرت میں نہیں یہ سب کی فطرت میں ہے کیونکہ مرد ہو یا عورت ہو وہ کوئی بہت بڑے انٹرٹینر نہیں ہوتے جبکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو تھوڑے انٹرٹینروں فرنڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے میں کیوں مزا آتا ہے کیونکہ وہ انٹرٹینر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میاں بیوی کے رشتے میں ایک الٹا کام شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرٹیسزم دونوں کرتے ہیں اچھا کرٹیسزم کے نتیجے میں پھر ایک رویہ ہے جو دونوں کرتے ہیں یہ اگلا گیر ہے وہ ہے دفاعی رویہ اختیار کرنا کہ نہیں میں ٹھیک گلت ہو یعنی کرٹیسزم کرنا برا لگتا ہے یہ زیادہ خواتین کرتی ہیں سب ہی کرتے ہیں آدمی بھی کرتے ہیں اچھا اس کے جواب میں پھر وہ جو ڈیفینڈنس آتی ہے کہ نہیں میں نہیں پھر ایک دوسرے کے گھروں تک پہنچنا کہ تمہاری ماں اور تمہاری ماں اور اس طرح کی باتیں ہونا تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ کنٹیمچیوس بھی ہیویور ہوئی ہے کیونکہ قریب رہتے رہتے ہیں ججگ کھل جاتی ہے اور پہلے تھوڑی سی توہین امیز بات پھر زیادہ توہین امیز بات پھر اس سے زیادہ توہین امیز بات اور پھر چوتھی چیز جو صحیح خطرناک ہے وہ ہے خموشی جب بالکل سٹون والنگ ہو جاتی ہے خموشی ہو جاتی ہے سردمہری ہو جاتی ہے بہت بری وائپز ایک دن سے آنے لگتی ہیں تو یہاں پھر فارمولا سیٹ ہوتا ہے کہ جو ویکیوم کریئٹ ہوا ہے وہ جو کمپینینشپ غائب ہو گئی ہے یہ جو مجبوریاں ہیں یہ جو سوشل پریشرز ہیں ان کے اندر سے پھر یہ ایک باحت نکلتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوتا رہا بڑے لوگ کیا کرتے رہے اور ہمارا کلچر کس طرح سوچتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سب کچھ ہوتا ہے میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جس میں ہماری نانی اللہ بکشے بڑی جینرس تھی اور وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں کے معاملے میں بڑا مصبت روائیہ رکھتی تھی ذرا بیٹے نے بیوی کی شکایت کیا اور نے کہا اور کر لو تو میری میرے چار معمور سترہ معمانیاں تھی اللہ بکشے سب جا چکے ہیں دنیا سے تو اب اپنے مسائل حل کر رہے ہوں گے آپ انسپائرڈ ہیں روچ ساکر نہیں میں انسپائرڈ نہیں ہوں میں انٹفیکلی چونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ میرا فیلڈ آف سٹیڈی بھی ہے کہ آخر انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے چاہی شادی شدہ نہ ہو کیونکہ جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کو ایسے پنگے لینے کی بلکل عادت نہیں ہوتی نہ ضرورت ہوتی ہے تو that's what you mean کہ اگر گھر میں سکون نہ ہو مرد کو تب ہی مرد باہر جائے گا اچھا یہ جو لوگ تھوڑا سا مرد کے ساتھ جو سٹیگمیٹک سا اٹیچ کر دیتے ہیں رویہ کہ وہ کوئی حوث شکین ہے تو یہ واحد وجہ نہیں ہے یہ زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کسی ریلیشنشپ میں جب آپ کے کسی دوست سے اگر آپ کو مزہ آنا ختم ہو گیا ہے تو آپ نہیں ملتے انفرینڈ کر دیں گے آپ انفرینڈ کر دیں گے جیسے فیس بک پہ آپ کتے جلدی کر دیتے ہیں کوئی بدمزگی والی بات کرے تو آپ فوراں انفرینڈ کر دیتے ہیں اسی طرح ریل لائف میں بھی ہوتا ہے تو جب کسی شادی کی موت باقیہ ہو جاتی ہے تو اس کو دفنانے کی بجائے لوگ نئی کبریں خودنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسئلے جو ہے آمنا I want to ask you specific question کہ مردوں کو لے کے جو بھی کی جاتی ہے کہ جی حوز ہے بالکل دکٹر صاحب نے ٹھیک ہے یہ واحد ریزن نہیں ہوتا خواتین کے لیے آپ کیا پیرام کیونکہ آپ نے اتنے cases study کی ہوں گے خواتین کو کیا کہنا جائیں گے کہ وہ کیا اپنے ریلیشن کو زندہ رکھنے کے لیے کریں because یہ important ہے کہ مرد emotionally physically satisfied ہو گھر میں bound رہنے کے لیے یا اس رشتے میں bound رہنے کے لیے دیکھیں مریم میں ایک بات straight forwardly آپ کو میں بتا دوں bound کر کے کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائے جا سکتا یہ تو سکتا ہے ایک emotional binding تو ہے لیکن emotional binding اس طرح کی جب ایک relationship اندر وہی میں بات explain کر لگی ہوں ایک relationship کے اندر ایک مرد اور عورت رشتے میں بند گئے تو وہ میاں بیوی ہیں پھر وہ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کو غلام تصور کرتے ہیں اس کو آپ مانے یا نہ مانے بیوی چاہے یہ دوستی بہت کم رشتوں میں ہے بہت hi-fi لوگ ہوں گے جی کوئی wife بھی job کر رہی ہے husband بھی job کر رہا ہے بڑی mutual understanding ہے ایسی ہوتے ہیں کوئی doubt نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے دور سے پچھلے دور میں میاں بیوی میں بہت understanding تھی جب رشتہ دیکھنے کے لیے کسی اور کو بھیجا جاتا تھا ایک دوسرے کو دیکھا رہی ہوا شادی ہو گئی بچے ہو گئے وہ کیسے خوش رہتے تھے کبھی سوچا آپ نے یہ صرف اور صرف ہمارے ادگر جو ہو رہا ہے جو socially اقتناؤ آرہا ہے جو change آرہا ہے یہ سب اس کی وجہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے بہت سداکت میڈیا کو ایسے کہہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جب ایک blade کی arm میں تو بھی آپ ایک لڑکی کو دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے بہت سے negative اور positive impacts پڑتے ہیں مجھے اس فیڈ میں دس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے آپ گلیف کریں میں نے آہستہ 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 دیکھا ہے کہ ایک بچی اگر جاپ کری ہے وہ stand اپنے پر دوسری نے کہا ہے میں مجھے تو انٹرنشپ چاہیے جو مرضی کر لیں چانل پر چاہیے وہاں پر چاہیے پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ مرض پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا ہے میں خواتین کا بھی ہاتھ ہے میں نے کوئی قسم نہیں کھائی کہ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتی جاؤں گی جہاں پہ وہ غلط ہوں گی میں ان کو بھی غلط کروں گی غلط کھوں گی اس دور کے اندر وہ شامل ہیں کہ اچھا کسی کے ساتھ چائے کافی پینے پڑے گی پی لیں گی اچھا ہاں یہ کہامنا مجھے بتائی مد پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا دی ہے وہ پہلے سے زیادہ سودھ رہا ہوا ہے اگر آپ ماضی پہ آپ دیکھیں ماضی کو لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کا ایک ایک نسٹیلجک بہیویر ہے ماضی کے بارے میں کہ پہلا زمانہ بہت اچھا ہوتا تھا میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ ماضی میں جھانک کے دیکھئے آپ کو ہر قباحت آج کی نسبت زیادہ نظر آئے گی پہلے وہ چھپکے پہلے ماں باپ رشتہ جوڑتے تھے اور وہ نہیں بھایا جاتا تھا بغیر دیکھیں نہیں بھایا جاتا تھا وہ کون سی طاقتی تھی جو ان کو مجبور کرتی آج کیا شانزے آج کیا بہت سارے عورتوں کو جانتی ہوں سچ میں میری ایک دوست بھی ہے اپنے میاں سے کہتی ہے میاں دوسرا شہر میں نوکری کرتا ہے ہاں تم اکیلے ہوا پھر چلا لو میں رہوں گی شاہدی کر کے نہیں لاؤگے گھر تو یہ کیا پروبلم ہے عورتوں کا انسیکیورٹی 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 دیکھیں آج کل آپ کی ساری دیتنگ اپس دیتنگ ویبسائیت چھپکے لانگ دستنگ رلیشن چل رہے ہیں سب کے سب آپ آؤٹسائید کر سکتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں why can't you have ان دستنگ رلیشن with your own wife آپ کے پاس تو آپ سمارٹ فون ہے سکی ہے ویبر ہے واتسائپ everywhere you can have video calls تو جب آپ کسی اور خاتون کے ساتھ you can hang out on net محای خان دیتنگ ویبسائیت دیکھیں لانگ پارٹنر کچھ اب ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ it's a partnership لیکن ہمارے ہاں partnership نہیں ہوتی ہے ہمارے providership ہوتی ہے husband بھی provider بن جاتا ہے he بنو انڈیل آ رہے and the minute he walks out of the house اس کے پاس messages آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن آئی گا گھر آفا سے جانے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے میں بلاب how many women in a day text her husband and ask are we ch D without complaining or anything and demanding or anything expensive کھانا کھالیا یا نہیں کھایا میں بلاب اگر میں نے دیکھا لیترالی میں ای ۙ from les ۚ mit girlfriend boyfriend est ریلیشن میک خود is just too busy providing جب گھر پر بندہ آتے ہیں تو اگر آپ ملی کچھ ایلی عورت ملے گی اس کو گھر پر وہ بہار سے ایک glamorized world سے آرہے ہیں. You cannot be like coming out of the kitchen and all sweating and stuff. You know and I've seen women in my life. ایک رلیشنشپ کی وہ رومیس ہے. شادی میں بھی رومیس کی ہے. اگر رومیس نہیں ہے تو سمجھے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہے. رومیس جو ہے وہ اس کو سلامت رکھنا لیکن بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. رومیس کی دشمن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی روٹین میں ایسے کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. بلکل ٹھیک. میاں بیوی کچھتا ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا نہیں ہوتا. بلکل ٹھیک. پھر چھوٹی چھوٹی anoices ہیں جو کہ اپنے اپنے گھر سے لے کے دونوں آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو anoices ہیں ان کو tolerate کرنا اچھی بات ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے پھر unrealistic demands ہیں پھر spending habits ہیں جو کہ رومیس کا قریہ گرم کرتے ہیں اور infertility جو ہے اس میں پھر ادھر ادھر تانک جاں کرنا یہ تو پھر اس کفن میں آخری کیلٹ ہوگا ہے میں ماسومہ کی قول لے لوں ماسومہ اسلام علیکم مریم مجھے کوئی نام نہیں چاہیے میں نے صرف اسی پان کی ہے کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ سے شیئر کر سکوں کیونکہ میرے ہسپنے کی بہت پسندکی شاہد ہیں میں بڑی خوشبویں لگا کے میک کپ کر کے سب کچھ لیکن وہ ایسی پولیٹکس ہے جو ہندوانا نظام ہے ہمارا جوائنگ فہمیل سکتی اب میں اس خاتون کا نام نہیں آسر لے سکتی جیس نے بہت کچھ کیا جادو دونے میرے پر ابھی بھی ہو رہے ہیں اور جو خاتون دوسری ہے وہ بھی اپر روتی دھوتی کا فون 3 سال بار دیوانے سے آیا ہے اب اب مجھ سے بھی اپتا آگیا ہے اس کا تو بھی کوئی بچہ بھی نہیں ہے میرے پر ماشا اللہ جاہر ہے تو اگر لگے کہ میں اس نے سمجھتی ہوں کہ اسلام کا بہت اپنی حقی جو دینی تعلیم ہیں میں نے بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور مجھے بھی پچھلے دنے ایک بندے نے خسیت میں کی کوشش کی کہ میرے ساتھ گند میں آج ہو اس کی ایک بیٹی ہے میں نے اسے بڑا لمبا لیکچر دیا اس کے بات تو میں نے بہت مو توڑ جوا رہا ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماسوما محبت سے بڑا کوئی جادو نہیں ہوتا اور یہ تو ایک چیزیں آپ کے مائن کے سیٹ اپ میں آگئی ہیں کہ جید جادو ہے یہ وہ یہ اپنے ذہن سے آپ نکالیں گی تو آپ کو بچھا چلے گا اس پر یقینا ہمیں کلک پروگرام کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رلیشن سے سپاک چلا گیا ہے اس شانزے سید تو اس کو واپس کیسے لائے جا ستا we'll do a separate program on this ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینے جس کے بعد شانزے سے ہمیں چاہوں گی کہ اس پاک کو واپس کیسے لائے جا ستا ہمیں بتا دیں اگر کچھ صدیباب ہو سکے تو we'll be right back we'll come back relationship miss paak ختم ہوتا ہے تب ہی ایک مرد normally باہر جاتا ہے کچھ تو فطرتن ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرلو تو انہوں نے مو مارنا ہوتا ہے وہ ان کی ہم بات نہیں کرے وہ تو i think gone cases ہیں ان کو ڈاکٹر صداکر ٹائپ کے لوگ ڈیل کر سکتے ہیں اب باندھوان کو ان کو رکھیں اور پھر ان کا electric shocks دیں لیکن میں شانزے سے پوچھوں گی کہ relationship میں spark ختم ہو گیا تو واپتے اس لانا کیسے اچھا یہ اچھی picture کھینکی ہے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ جسا ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے مسائل office میں نہ لے کے اور office کے مسائل آپ اپنے گھرے لو مسائل بیڈھوم میں نہ لے کے جائیں it should be your sanctuary بچوں نے یہ کر دیا ہماری باپ نے یہ کر دیا everything should be discussed outside because he's working all day out آپ سارے دن اپنے گھر کے کام کر رہے ہو تو وہ جو آپ کو سونے سے پہلے ایک دو گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے یا ہارڈلی آپ دیکھ لہے کہ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے تو ہافتے ہیں you're just cribbing about the issues all day تو جو پلو ٹاک کا concept ہے وہ ہمارے ہاں ڈائ آؤٹ ہو چکا ہوئے so you start with that thing آپ اپنے آپ کو proper طریقے سے ڈریس اپ کریں جو خاتون نے کہا کہ میں سب کچھ تیار ہوتی تھی یا میرے ہزبن نے دوبارہ شادی کر لی دیکھیں اگر آپ اپنی میں صرف ایک سوال کوشت نہیں ہوں کہ جو انسان مرد یا عورت اپنے لئے stand نہیں لے سکتا تو وہ کسی اور کے لئے stand نہیں لے گا ٹھیک ہے تو اگر ان صاحب کی پانچ سال سے افیر تھا and he got married to somebody else of his parents choice تو وہ اس کی تربیت کا قصور نہیں ہے وہ اس بندے کا اپنی لیکنس ہے بالکل بالکل اس کی اپنی لیکنس ہے کیونکہ اس کے اندر خود میں اتنے گٹس نہیں تھے وہ کہہ سکتا کہ بھی I can not get married to this woman because I have made a commitment پس رومانس کو تو روزانہ ہمیں active رکھنا پڑتا ہے چھوٹی 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 چیز ہیں صبح آپ کے husband گھر سے جا رہے ہیں آپ اس کو smile کر کے greet کر کے خدافس کے آپ اس کے ساتھ breakfast کریں it's a very important meal of the day آپ اچھے موٹ سے گھر سے نکلتے ہیں آپ کا سارا دین اچھا گزرتا ہے شام کو husband آنے کا ٹائم ہے آپ تھوڑا سا ہلکا سا just shower لے کے they've just put up a light lipstick and stuff you know so that he should look forward to come home اچھے شاہن سے یہ بات بہت اچھی کہتی پشلے segment میں کہ مرد ایک بڑے glamorized دنیا سے گھر میں آ رہے ہیں so he needs to see someone اتنا ہی اٹ پار گھر میں بھی exactly but not necessarily کہ آپ all contoured and all that stuff ہوں کہ جی گھر کے کاموں میں اور عورت کو پتا ہوتا ہے اس کو مرد کو کسی خاتون پسند ہے اور اپنے husband کا اور عورت کو نہیں پتا تو then she's not the wife true true آپ دیکھیں two sides of the coin ہوتے ہیں husband and wife ان کے اتنے کلر ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کوئی پتا ہوتے ہیں so the best medicine for each other is a companionship جب آپ کو spark قتم ہے تو companionship قتم ہو گئی ہے you cannot confide on each other you cannot talk about your issues with each other وہ bonding نہیں ہے so بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے لیکن i said dressing up up properly آپ سپا کر لیں آپ سپا کر کے بھی اچھا میں ایک بات ہوں گا یہ میری بہنیں بھولنی ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ڈریس اپ ہونے سے یا لپسٹک لگانے سے کوئی تعلق ہے اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے نہ کریں جو بے وفا ہے وہ بے وفا ہے ہاں اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا ہسمک ہونا زیادہ ضروری ہے اور یعنی آپ محول کو خوشگوار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں میں ابھی کچھ ٹپس بتاؤں گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کہنا تیار ہونا اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی بہت possible نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے ہزتھ کہا خیال بھی ہزتھ کہو گے کہہ ہے محول خوشگوار بلکو اور محول ستے ہوئی ہزبت ویپا پھر ٹپس ہمیں فلوٹ کریں اسی فیل گوڑ ماری اسی من اللہ مجھے کے نمن خود مجھے بتائیں کہ آپ نے مزید کچھ چیز ایڈ کرنی ہے اسی اسی کمیں میں سب ہی کہنا چاہو گی کہ سب سے اچھی بانڈنگ ہزبنڈ وائف کی تب ہوتی کمیونیکیشن رہنی چاہیے کمیونیکیشن گیپ سے ہی رشتہ خراب ہوتا ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جاتا ہے آپ کوشش کریں جو بھی پرابلم ہے اس کو بیٹھ کے سالف کریں اگر آپ کے اختیار سے باہر ہے تو آپ کسی اپنے کسی بڑے کو سمجھدار کو اس رشتے کو خراب مت کریں اور جتنی کوشش ہو سکتی اپنے آدمیوں کو اپنے خاموں میں رکھیں یہی ایک طریقہ ہے معاشر میں بگار تب ہی پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی حدوں کو پھلانی دیں چلیں very nice ہمیں جو آج دو winners کے نام ابھی تک دیے گئے ہیں جن کو options کے یہ dinner voucher ملیں گے couple کے لیے وہ ہیں شویب فیصلہ باسر طلحہ لاہور سے چلیں جی بہت بہت مبارک تو یہ ایک سب سے important رشتہ ہے جس میں آپ per day اور پوری life میں سب سے زیادہ time spend کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ایک دوسرے سے interact کرتے ہیں یہ ایک لمبا رشتہ ہے یہ ایک مسلسل رشتہ ہے جس کو نبھانے کے لیے کوئی certain etiquettes ہیں جس میں اپنی میٹنگ ریٹنگ کو بڑھائے رکھنا اچھا میٹنگ ریٹنگ اس کو کہتے ہیں جیسے شادی کے موقع پہ میع بیوی بیٹھے ہوتے ہیں صوفے پہ تو لوگ جاج کر رہے ہوتے ہیں کہ میع کو دس میں سے اتنے نمبر بیوی کو اتنے نمبر اچھا اس کو میٹنگ ریٹنگ کہتے ہیں جس بسیتر بنانا ہوتا ہے یا برقرار رکھنا ہوتا ہے اور میٹنگ ریٹنگ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کوئی کتنا حسین ہے یا کوئی کتنا کم آتا ہے یا کس کا کتنا стیٹس ہے میٹنگ ریٹنگ کا ارشتہ یہ ہے کہ کوئی کتنا انٹریسٹنگ ہے کوئی کتنا ڈیسنٹ ہے اور کوئی کتنا جو ہے ہسا سکتا ہے محول کو خوشگوار رکھ سکتا ہے اور مو بنانے کی بجائے اچھی بات کر سکتا ہے communication skill سے اس کا بہت تعلق ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی important ہوتی ہے پھر togetherness شادی کا بڑا اہم حصہ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں naturally جو آپ کا time ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزرتا ہے ایک concept جو عورتوں کو بہت نقصان دے رہا ہے وہ women empowerment کا ایک wrong concept ہے جو empowered women ہوتی ہے وہ بالکل نہیں کسی کی سنتی وہ خامد کو بالکل کچھ نہیں سمجھتی تو یہ جو concept ہے تو جتنی بھی empowered women ہیں ان میں آپ کو طلاق کی شرع بہت زیادہ نظر آتی ہے پھر جو لوگ بہت زیادہ کسی فیلڈ میں ساری زندگی آگے بڑھتے رہتے ہیں جیسے doctors یا اس طرح کے کچھ اور پیشے تو ان کو دنیا داری نہیں آتی پھر ان کو شادی نبانی بھی نہیں آتی اس لیے doctors کی شادیاں آپ کو اور خاص طور پر کام یا آپ doctors کی شادیاں آپ کو بہت زیادہ trouble میں نظر آتی ہیں حتیٰ کہ اس شہر میں ہمارے لاہور شہر میں ہم نے ایک سروے کیا تھا تو جیے lady doctors ہیں جو specialists ہیں ان میں طلاق کی شرع بہت زیادہ تو empowered women کا تعلق جہاں تک میری نظر میں ہے تو وہ ہے empowered women جو اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ اور جس کا میاں اس کو value کرتا ہو وہ empowered women ہے اپنے میاں کے ساتھ یہ نہیں کہ اگر آپ روٹی کھا ستے ہیں تو وہ شادی کو لات مار دیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے